بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوئرز میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کو مینگو کھیر کی بہت یونیک سی ریسپی بنانا سکھاؤں گی بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ اور بہت کم ٹائم جس ٹین منٹس کے اندر ہی یہ یونیک سی ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے آپ بھی مینگو کھیر کی اس ریسپی کو ایک بر ضرور ٹرائے کرنا اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت پولیے گا اسی کے ساتھ ہی ہم مینگو کھیر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مینگو کھیر بنانے کے لیے تین عدد میں نے فریش مینگو لیے ہیں ان کو پانی سے اوپر سے اچھی طرح سے میں نے ووش کر لیے اور پھر مینگو کے چھلکے کو اس طریقے کے ساتھ اوپر سے اتار لینا ہے مینگو کھیر بناتے ہوئے آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ آپ مینگو تھوڑے سے بڑے سائز ملیں آپ یقین کیجئے کہ مینگو کھیر کی اس ریسپی کو جب آپ ایک بار بنائیں گے تو یہ آپ کو بہت ہی پسند آئے گی چاول کی کھیر کے مقابلے میں اس کا ٹیسٹ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی یونیک ہوتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گرمی کا موسم ہے اور مارکٹ میں بہت ہی عالی کویلٹی کے مینگو ایویلیبل ہے اس لئے میں نے سوچا کہ موسم کے حساب سے اپنے ویوئرز کے ساتھ مینگو کھیر کی ریسپی شیئر کرتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے میں نے تینوں مینگو کے چھلکے اتار لیے ہیں اب ہم ان کو کیوبز کی شکل میں کٹ کرتے ہیں ایک مینگو لے کر اس کو اس طریقے کے ساتھ اوپر سے کٹ کر لینا ہے اور پھر چھوری کے مدد سے اس طریقے کے ساتھ اس کے اندر کٹس لگانے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ہی اس کی سائٹ چینج کر دینی ہے اور دوسری طرف سے بھی اس طریقے کے ساتھ اس کو کیوبز کی شکل میں کٹ لینا ہے اسی طریقے کے مطابق ہم نے تینوں مینگو کو کیوبز کی شکل میں کاٹ لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے تینوں مینگو کو اس طریقے کے ساتھ کیوبز کی شکل میں کاٹ لیا ہے اب ہم مینگو کی پیوری تیار کرتے ہیں مینگو کی پیوری بنانے کے لیے ہم نے ایک جوسر کا جگ لینا ہے اور اس میں اس طریقے کے ساتھ مینگو کیوبز ایٹ کرنی ہے تھوڑی سی مینگو کیوبز ہم گارنشنگ کے لیے رکھ لیتے ہیں باقی ہم نے جگ میں ڈال دینی ہے یہ دیکھئے یہ باقی کی مینگو کیوبز ہم گارنشنگ کے لیے رکھ لیتے ہیں ون فورت کپ سے بھی کم اس میں ہم نے ملک ایٹ کرنا ہے اور ڈھکن کی مدد سے اس کو کور کر کے اس کا پیسٹ بنا لینا ہے مینگو پیسٹ بلکہ ریڈی ہو چکا ہے اب ہم کھیر بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مینگو کھیر بنانے کے لیے ہاف پیالی میں نے ریگولر فریش ملک لیا ہے جو نورملی طور پر ہم گھر پر یوز کرتے ہیں اور اس میں ہم نے فورٹیبل سپون رائس فلور یعنی چاول کا اٹھ ایٹ کرنا ہے یوٹیوب پر اپنی سب سے پہلی ریسپی جو میں نے اپنے ویوئرز کے ساتھ شیئر کی تھی وہ تھی مینگو کھیر اس سے ریسپی میں میں نے چاول کے آٹے کی جگہ مینگو کسٹر پاورڈر کا یوز کیا تھا میں نے سوچا کہ مینگو کھیر کی ریسپی کو آج میں تھوڑا سا چینج کر کے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں چمچ کی مدد سے رائس فلور کو اس طریقے کے ساتھ ملک میں مکس کر لینا ہے میری اس مینگو کھیر کی ریسپی میں انگریڈینٹ کی تحت تھوڑی سی زیادہ تھی آج میں نے پوری کوشش کی ہے کہ بہت ہی کم چیزوں کے ساتھ آج آپ کو میں یہ ریسپی بنانا سکھاؤں تاکہ میرے تمام ویوئرز اس کو آسانی کے ساتھ بنا سکیں جاول کے آٹے کو میں نے ملک میں بہت ہی اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب ایک پین میں نے ون کیجی ملک لیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر گرم کرنا ہے اور ساتھ اس میں ہم نے ہاف پیالی شگر ایٹ کرنی ہے شگر کی مقدار آپ اپنی ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں چمچ کی مدد سے اس کو مکس کرنا ہے اور میڈیم فلیم پر ملک کو بوائل کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک میں بوائل آنے شروع چکے ہیں جیسے ہی ملک میں بوائل آنے شروع ہوں اس میں ہم نے پیالی والا ملک ایٹ کر دینا ہے اس میں ہم نے چاول گاٹا مکس کیا تھا چمچ کی مدد سے ساتھ ساتھ اس طریقے کے ساتھ چمچ کو چلاتے رہنا ہے تاکہ ملک میں لمس نہ بنے چمچ کی مدد سے اس کو ہلاتے ہوئے ہم نے کھیر کو گھڑا کر لینا ہے یاد رکھیں کہ جب آپ مینگو کھیر تیار کریں تو اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹھیک کر لینا ہے اس کو پتلا آپ نے بلکل نہیں رکھنا اگر آپ کھیر کو اس ٹیپ پر پتلا رکھیں گے اور بعد میں جب آپ مینگو پیوری شامل کریں گے تو یہ اور زیادہ پتلی ہو جائے گی اس لئے چمچ کی مدد سے اس کو چلاتے ہوئے کھیر کو گھڑا کرتے جانا ہے اس اس ٹیپ پر آپ نے اس میں دو چھٹکے ییلو فوڈ کلر ایٹ کرنا ہے ییلو فوڈ کلر شامل کرنے سے کھیر میں بہت ہی پیارا سا ییلو سا کلر آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ییلو فوڈ کلر شامل کرنے سے کھیر کا کتنا پیارا سا کلر آ چکا ہے اور کھیر بھی کافی گھڑی ہو چکی ہے اب اس سے زیادہ ہم نے کھیر کو گھڑا نہیں کرنا چولے کی فلیم کو ہم نے آف کر دینا ہے اور کھیر کو روم ٹمبریچر پر تھنڈا کر لینا ہے کھیر کو تھنڈا کرنے کے بعد اس طریقے سے میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے اب جب مینگو پیوری میں نے تیار کر کے رکھی تھی اس کو اس طریقے کے ساتھ کھیر میں ایڈ کر دینا ہے چمچ کی مدد سے جھگ کو اس طریقے کے ساتھ اچھی طرح سے صاف کر لیتے ہیں تاکہ پیوری ویسٹ نہ ہو چمچ کی مدد سے اس طریقے کے ساتھ مینگو پیوری اور کھیر کو مکس کر لینا ہے دونوں چیزوں کو چمچ کی مدد سے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لینا ہے مینگو پیوری اور کھیر کو میں نے بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور ہماری زبردہ سی مینگو کھیر بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکالتے ہیں اور اس کی گانشنگ کرتے ہیں جو مینگو کیوبز میں نے پہلے بچا کر رکھی ہوئی تھی اس کو اس طریقے کے ساتھ بول کے سائٹوں پر لگا دینا ہے اسی طریقے کے ساتھ ہی بول کے چاروں طرف ہم نے مینگو کیوبز کا لگا دینا ہے مینگو کیوبز کا ٹیسٹ کھیر میں بہت ہی مزے کا آتا ہے اس لئے آپ نے اس کو بلکل مش نہیں کرنا میں نے چاروں طرف مینگو کیوبز کو لگا لیا ہے اب بول کے سینٹر میں بھی اس طریقے کے ساتھ مینگو کیوبز کا لگاتے ہیں تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے پسٹوں کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ اس کی گانشنگ کرتے نہیں ہیں اب تھوڑے سے باریک کٹے ہوئے بادام اس طریقے کے ساتھ گانشنگ کرتے نہیں ہیں لیجئے بہت ہی مزہدار سی مینگو کیر بن کر بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ بھی اس کو ضرور بنانا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کے بارے میں مجھے ضرور بتانا کہ آپ کو میری آج کی مینگو کھیر کی یہ ریسپی کیسی لگی اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے دوبارہ ملوں گی نیکس پروگرام میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت ہی خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میں اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ